اسلام علیکم دوستو and welcome to real life stories دوستو جننات کی مجودگی کا انکار ہم نہیں کر سکتے جننات کا ذکر تفصیل سے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کسی بھی جگہ پر جننات کی مجودگی کا اندازہ تب تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس جگہ سے جڑی کچھ سچی کہانیاں نہ سامنے آجیں باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ایسی بہت سی خوفناک جگہیں مجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جننات بستے ہیں انسان اس وقت ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا جب تک وہ خود یہ چیزیں محسوس نہ کر لے اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی دھو ایسی ہی پوری سرار اور خوفناک جگہوں پر لے کے جاؤں گا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جننات کا سایہ ہے دوستو یہ ویڈیو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ہے کراچی سے تھوڑا سا دور 90 کلومیٹر کے فاصلے پر سجاول کا علاقہ موجود ہے اس علاقے میں ویران ہوتل ہے یہ ہوتل ایک قسم کا ریسٹ ہاؤس ہے جو کبھی عباد ہوا کرتا تھا اس امارت کو دیکھ کے ہی وحشت کا اندازہ ہوتا ہے کبھی اس ریسٹ ہاؤس میں فیملیز آ کر رہا کرتی تھیں لیکن آج یہ امارت بلکل سنسان ہو چکی ہے بہت عرصے سے اس ریسٹ ہاؤس کی طرف کسی نے بھی رخ نہیں کیا یہاں پر اب کسی کی جانے کی حمد تک نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر جنات اور ٹریلوں کا بسیرہ ہے اس ریسٹ ہاؤس کے باہر ایک چوکیدار بھی رہا کرتا تھا جو اسی ریسٹ ہاؤس میں سو جائے کرتا تھا ایک رات در کی وجہ سے اس چوکیدار کی موقع پر دیتھ ہو گئی چوکیدار کو در کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا جو اس کی زندگی کھا گیا ڈاکٹرز کے مطابق اس چوکیدار کو شدید خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا تھا اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا اس ریسٹ ہاؤس کو پاکستان کے مشہور پروگرام وہ کیا ہے نے بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے دوستو اس ریسٹ ہاؤس میں فرنیچر آج بھی بلکل ویسے ہی پڑا ہوا ہے جیسے اس کو چھوڑا گیا تھا خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اس ریسٹ ہاؤس کی طرف رکھ نہیں کرتا سنسان اور وحشت کے وجہ سے ہی جنات نے اس امارت پر قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ شام ہوتے ہی انہیں اس ریسٹ ہاؤس سے عجیب اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں نے ایک دلہن نومہ جڑیل کو بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے دوستو یہ ساری باتیں سجاول کے مقامی لوگوں کی زبانی ہیں جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہیں دوستو یہ اگلی ویڈیو پنجاب کی شہر قصور کی ہے قصور لہوٹ سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے تو وہاں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت مسجد نظر آئے گی اس مسجد کا نام مسجد دارال اسلام ہے لیکن یہ مسجد جنو والی مسجد کے نام سے زیادہ مشہور ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس مسجد کو جننات نے تعمیر کیا تھا آپ اس مسجد کا پورا نام بھی پڑھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جنو والی مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جننات عبادت کرتے ہیں انہی کہانیوں کی وجہ سے یہاں کے لوکل لوگوں نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی یہاں کے مقامی لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ مسجد صرف جننات نے اپنے لئے تعمیر کی ہے تاں کہ وہ عبادت کر سکیں دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو تقریباً 600 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مسجد کو جننات رات و رات کہیں سے لے کر آئے اور یہاں لاکے رکھ دیا کافی عرصے کے بعد اب لوگ اس مسجد میں نماز ادا کرنا شروع ہوئے ہیں لیکن رات ہوتے ہی اس مسجد کو خالی کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ رات کو اس مسجد میں جننات عبادت میں مصروف ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس مسجد میں جننات کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے دوستو حقیقت تو صرف اللہ پاک کے ذات ہی جانتی ہے کہانی جیسی بھی ہو لیکن ہے بہت پورے سرار و خوفناک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں میں بلوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ